اسلام علیکم ناظرین ایم آنیوز میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہتے چلیں میں ہوں محمد عبرار اب تک کی تازہ ترین ہیڈ لائن ایدالعزہ قریب آتے ہی سبت مثال آجات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا تفصیلات کے مطابق دکاندار سرکاری نافت کے بجائے منمانی قیمتوں میں سبزیاں اور دیکھر مثالیں فروت کر رہے ہیں لاہور میں پیاس 80 روپے سے 110 روپے کلو فروت ہونے لگا جبکہ ٹیمارٹر کی قیمتے 100 سے 140 روپے فی کلو پر پہنچ گئیں لی مو بھی مہنگا ہوگا 320 روپے فی کلو فروت ہونے لگا لیسن 250 سے 300 روپے فی کلو میں فروت کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ سابز میرچ 120 روپے کلو اور دھنیا 200 روپے فی گانڈی مل رہا ہے اسلام آباد اور پنجاب کے بعد سین میں بھی کاروباری اوقات کار پر پربدیوں کا حکم نامہ وقتی طور پر موتل کر دیا گیا محکمہ داخلہ سین کے مطابق یہ ویصلہ ایدالعزہ کی مناسبت سے کیا گیا ہے محکمہ داخلہ سین کا کہنا ہے کہ پبندیوں کا نوٹفکیشن 11 جولائی کو ایک بار پھر نافذ نالعمل ہوگا خیار رہے کہ سیندھ حکومت نے تاوانائی بران پر کابو پانے نو بجے کاروباری مراکز بند کرنے کا حکم دیا تھا دوسری جانب ایدالعزہ کے موقع پر وفاقی دالو حکومت سلام آباد کی زلی انتظامیہ نے بھی دکانوں کی بندی سے متعلق احکامات 10 جولائی تک محتل کر دیئے جس کا نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا پنجاب کے منعرف ارکان سوائی اسمبلی کی ناائلی کے خلاف درخواستیں سپریم پورٹ میں سماعت کے لئے مقرر کر دی گئی چیف جسٹر پاکستان عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین اکنی بینچ 5 جولائی کو درخواستوں کی سماعت کرے گا جسٹر امین الدین خان اور جسٹر امحمد علی مظہر بھی تین اکنی بینچ کا حصہ ہوں گے خیال رہے کہ عائشہ نواز اور عزمہ کاردار میں دیگر افراد نے الیکشن کمیشن کا ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ چیلنج کیا ہے الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جانب سے ریفرنس دائر کے جانے کے بعد پی ٹی آئی کے پچیس منعرف ارکان پنجاب اسمبلی کو ڈی سیٹ کیا تھا خام تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے جنوری دوہزار بائیس سے متحدہ عرب امارات میں پیٹرول کی قیمتوں میں چوہتر فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے فروری میں شروع ہونے والی روس یوکرین جنگ کے بعد سے عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑا اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے دنیا بھار میں میگائی کی لیر ایک بڑا مسئلہ بن گئی ہے خلیج ٹائمز کے مطابق امارات میں فروری میں سپر اٹھانوے پیٹرول دو اشاریہ چھے پانچ درم فی لیٹر پاکستانی روپے میں فروغ ہوتا تھا جو اب جولائی میں بڑھ کر چار اشاریہ چھے تین درم فی لیٹر پاکستانی روپے ہو گیا ہے امارات میں مائی میں پیٹرول کی نرفوں پر قدر کمی آئی تھی لیکن جولائی میں اندھن کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے مہینے اضافہ ہوا ناظرین نیو سٹیوڈے سے فلالی تنہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے فیس بک پیچ کو فالو کیجئے اسے کے ساتھ ہی اپنے مذبان محمد عبرار کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان